سوال ہے کہ جنازے میں دو طرف سلام پھیر نہ کیسا ہے بھائی غلط ہے اس لیے کہ یہ کام نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے اس بارے میں جو روایات پیش کی جاتی ہیں اگر آپ تھوڑی سی بھی چھانبین کریں ان کے تحت تک جائیں تو کوئی ایک روایت بھی باس نہ دے صحیحہ ثابت نہیں ہے اب جیسے امام طبرانی نیال محجم القبیر کے اندر یہ روایت نکل کی عصن عبداللہ بن مسعود سے رضی اللہ عنہ کو وہ فرماتے ہیں کہ تین اسی سنتیں تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں نے بھولا دیئے ان میں سے ایک یہ تھی جنادے میں دو طرف سلام پھیرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی لیکن یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے اس کے راویان میں سے راوی حماد بن عبی سلیمان وہ مختلط راوی ہے یعنی کہ ان کا آخر عمر میں حافظہ خراب ہو گیا تھا تو محدثین امت اس راویان کی روایت کو قبول نہیں کرتے اس حدیث میں دو اور علتیں بھی ہیں جو اس سید پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہے یا ایسی طرح امام طبرانی کے المعجم العوسط کے اندر سیناب موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمال جنادہ پڑھائی اور اس میں دو طرح سلام پھیرا لیکن یاد رہے کہ یہ روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے اس کے ایک راوی ہیں خالد بن نافے محدثین امت نے اس بندے کو بھی ضعیف اور ناقابل اعتماد قرار دیا ہے یہ ایسی طرح ایک تیسری روایت پیش کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ محروف صحابی ہیں انہوں نے اپنی بیٹی کی نمال جنادہ پڑھائی اور اس میں دو طرح سلام پھیرا لیکن یاد رہے کہ یہ روایت بھی صحیح ثابت نہیں ہے اس کے راوی ہیں ابراہیم بن مسلم الحجری جو کہ محدثین امت کے نزیق ضعیف اور ناقابل اعتماد ہیں تو کتب حادث کے اندر ایسے سمجھیں کہ تقریبا یہی تین دعائیات ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محروف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دو طرف سلام پھیرتے تھے تو ان میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اس کے برعکس جو ایک طرف کی روایات ہیں وہ آپ دیکھیں گے زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں اب سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ امام ابن المنزر الاوسط کے اندر ملک رسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حدیث لائے ہیں کہ سن ابو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنادہ کے سلسلے میں ایک ہی سلام کو سنت قرار دیتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ جنادہ میں ایک طرف سلام پھیرا جائے ابن ابی شہبہ کے اندر ملکل صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ سین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنادہ میں صرف ایک ہی سلام پھیرتے تھے اسی طرح ابن ابی شہبہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ سین عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک ہی طرف سلام پھیرتے تھے اسی طرح ابن ابی شہبہ کے اندر یہ بھی صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جنادے میں ایک ہی طرف سلام پھیرتے ہیں اسی طرح تابعین سے تو بہت سارے تابعین سے ثابت ہیں لیکن نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب سے بلکل صحیح روایہ سے یہ واضح ہے کہ وہ جنادے نمات کے اختتام میں صرف ایک ہی سلام پھیرتے تھے اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے امام ابن المنصر العوسط کے اندر کہ جنادے میں ایک طرف کا سلام ہے یہ چیز ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام کے حوال سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی ایک کا بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے سب جنادے میں ایک ہی طرف سلام پھیرنے کے قائل ہیں تو یہ نہیں کہ اسے سمجھیں کہ قریب قریب امام ابن المنصر اس بات پر صحابہ کا اجمع نکل کر رہے کہ وہ جنادے میں صرف ایک ہی طرف سلام پھیرتے تھے تو خلصہ کلام یہ ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے جنادے کی نماز کے اختتام پر دو طرف سلام پھیرنا کسی بھی صحیح یا حسن نواعی سے ثابت نہیں ہے ان سے صحیح اور حسن نواعیات کے ذریعے یہی ثابتی ملتی ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب جنادے کی اختتام پر صرف ایک ہی طرف سلام پھیرتے تھے ملتی ہے